اسلام علیکم ڈیفنس ٹرورز، فرنڈز اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ نے چینیز ساختہ ونگ لانگ ٹو ڈرون کو آپریشنلائز کر دیا ہے۔ اس خبر پر تفصیلاً بات کریں گے، اس کے علاوہ پاکستان کے پروڈیٹرزم کے تحت، ڈرون کی تیاری، نیوی اور آرمی کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے خریدے گئے سی ایج فور ڈرونز کے استعمال کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس ڈارٹ فرنڈ مختلف سورسز کے مطابق چینیز ساختہ ونگ لانگ ٹو ڈرون کو پاک فضائیہ نے آپریشنلائز کر دیا ہے۔ گوکہ پاکستان کی جانب سے ونگ لانگ ٹو ڈرون خریدنے کے بارے میں سب سے پہلے خبریں دو ہزار اٹھارہ اور پھر دو ہزار بیس میں سننے کو ملی تھی، تاہم اس بارے میں کوئی سرکاری یا مستنظرائے سے تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ کیا ان ڈرونز کو پہلے سامنے آنے والی ریپورٹس کے مطابق پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس میں چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے؟ ان سوالوں سمیت دیگر پہلوں پر ون بے ون بات کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس ڈرونز سے متعلق کچھ پس منظر جاننا ضروری ہے۔ ویورز ونگ لانگ ٹو ڈرون بنیادی طور پر ایوییشن انڈسٹریز کارپوریشن آف چائنہ یعنی ایویک کا تیار کردہ میڈیم آلٹیچوڈ لانگ انڈیرنس یعنی میل ڈرون ہے۔ اس ڈرون کا کانسٹ پہلی مرتبہ سپتمبر دو ہزار پندرہ میں ائر شو چائنہ جبکہ پروٹو ٹائپ ایک سے چھے نومبر دو ہزار سورہ گونے والی یوہائی ائر شو میں پریزنٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اس ڈرون کو یورپ میں پہلی مرتبہ پیریس ائر شو میں جون دو ہزار سترہ میں ڈسپلی کیا گیا۔ ونگ لانگ ٹو کو پہلے ورجن سے ایرو ڈائنیمک ڈیزائن، بہتر ائر فریم اور اپ گریڈڈ ائر بارنڈ سسٹمز کے لحاظ سے بہتر بنائے گیا ہے۔ اس میں پیلوڈ، فلائیڈ اور معلومات کے اتبار سے پہلے ورجن سے ایڈوانسمنٹ کی گئی ہیں۔ ونگ لانگ ٹو کو انٹیلیجنس، سرویلنس اور ٹارگٹ ایکوزیشن کے علاوہ کامبیٹ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کی بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس ڈرون کی لمبائی گیارہ میٹر، ونگ سپین 20.5 میٹر اور اجائی 4.1 میٹر ہے۔ اس کی سپیڈ 370 کلومیٹر پر آر، ایکسٹرنر پیلوڈ کپیسٹی 480 کلوگرام ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، اس کو ٹیک آف کے لیے 1000 میٹر جبکہ لیننگ کے لیے 1200 میٹر کے رنوے کی ضرورت ہے۔ فرنڈز ونگ لانگ ٹو کو ایک ٹربو چارج انجین سے کیوک کیا گیا ہے، ڈرون کی ٹوٹل ٹیک آف کپیسٹی 4200 کلوگرام ہے۔ یہ ڈرون 32 گھنٹوں تک فضاء میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ البتہ کچھ سورسز کے مطابق اس کی انڈیرنس 20 آرز ہے۔ اس کے پیلوڈ ایکیپمنٹ میں جی پیس کمینکیشن سسٹم، الیکٹرو آپٹیکل پارڈ جس میں ڈے اینڈ نائٹ انفرڈیٹ کیمرہ موجود ہے، وہ اور دیگر سینسرز شامر ہیں۔ یہ ڈرون مختلف آپریشنز کے لیے ورائٹی آف ویپنز کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ونگ لونگ 1 کی پیلوڈ کپیسٹی 200 کلوگرام اور سپیڈ 200 کلو بیٹر پر آر تھی، تاہم ونگ لونگ 2 کے 6 ہارڈ پوائنٹس پر 12 لیزر گائیڈڈ بومز یا میزائلز کیری کیا جا سکتے ہیں۔ ان بومز یا میزائل کا ٹوٹل وزن 480 کلو گرام تک ہے۔ جوہائی ائر شو میں اس ڈرون کے ساتھ 50 کلو گرام وزنی F-T9 اور 25 کلو گرام وزنی F-T10 پریسیشن گائیڈ بوم 100 کلو گرام وزنی LS6 گائیڈ بوم جبکہ 50 کلو گرام LS6 کا ورجن بھی ڈسپلی کیا گیا تھا۔ 250 کلو گرام وزنی GB3 لیزر گائیڈ بوم اس کے علاوہ TL10 بومز میں دیگر منیشنز ڈسپلی کیا گئے تھے۔ جوہائی ائر شو میں دو اور خاص ویپنز جو اس ڈرون کے ساتھ ڈسپلی کیے گئے اس میں سے ایک YJ9E انٹیشپ کروز میزائل تھا جو مارک 0.8 کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے 15 کلو میٹر فاصلے تک اپنے عداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تاہم اس کا وزن تقریباً 105 کلو گرام ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیشپ رول میں چار YJ9E میزائل سے اس ڈرون کو لیس کیا جا سکتے ہیں۔ دوسرا امپورٹن ویپن جو ونگ لانگ ٹو کے ساتھ ڈسپلی کیا گیا تھا وہ AR1 میزائل کا لانگ رینج اور ہیوئیر ورزن CM502 کے جی تھا۔ اس میزائل کی رینج 25 کلو میٹر ہے۔ اسی طرح سے 7 کلو میٹر رینج رکھنے والا بلو ایرو میزائل بھی اس ڈرون کے ویپن پیکج میں شامل ہیں۔ چین کا ہی تیار کردہ لائٹ ویڈ TL2 جس کا وزن 16 کلو گرام ہے وہ بھی اس ڈرون پر کیری کیا جا سکتا ہے۔ فرنڈ ویسے تو چین کی جانب سے اس ڈرون کے لیے ورائٹی آف سمارٹ مایکرو منیشنز اور ہیوئی وزن کے ساتھ لانگ رینج پر مارک کرنے والے میزائل آفر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ممکنہ طور پر پاکستان اگر یہ ڈرون چینیز دعون سے مقامی سطح پر خود تیار کر رہا ہے تو لانگ رن میں ان پر ترک سمارٹ مایکرو منیشنز بھی فائر کیا جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ ترک مایکرو منیشنز وزن میں ہلکے ہونے کی وجہ سے اس ڈرون پر زیادہ تعداد میں کیری کیا جا سکتے ہیں۔ فرنڈ اس ڈرون نے دو جنوری دو ہزار اٹھارہ کو پانچ مختلف ویپنز پانچ مختلف ٹارگٹس پر تسلسل کے ساتھ فائر کر کے ایک لحاظ سے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ فرنڈز ونگ لانگ ٹو ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ چین سعودی عربیہ کے علاوہ مصر اور نائجیریا کے بھی زیر استعمال ہیں جبکہ یو اے ای کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس ڈرون کا اپریٹر ہیں۔ فرنڈز دو ہزار اٹھارہ میں انڈین ویب سائٹ کے علاوہ دو موتبر سمجھی جانے والی ویب سائٹ نے اپنے آرٹیکلز میں کہا تھا کہ پاکستان اور چین کا ان ڈرونز کی پاکستان میں مشترکہ تیاری پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ جبکہ پروجیٹ عظم کے تحت ڈرون کی ملکی سطح پر تیاری کے منصوبے کو لے کر ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو اور پاکستان ان ڈرونز کو پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس میں تیار کر رہا ہوں۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں ہی اتنا وقت لگنے کے امکان ہیں اگر ان آرٹیکلز کو درست مانا جائے۔ البتہ کچھ سورسز کے مطابق ان ڈرونز کو چین سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ خیر دونوں صورتوں میں پاکستان ایر فورس کے ونگ لانگ ٹو ڈرونز میں سیٹلائٹ کمیونکیشن سنتھیٹک اپرچر ریڈار کی بھی اطلاعات ہیں۔ بیرز جہاں تک پاک نیوی اور آرمی کا تعلق ہے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی چین سے پاک نیوی اور آرمی کے لیے سی ایڈ فورڈ ڈرون اکوائر کیے گئے تھے۔ گو کے ممکنہ طور پر سی ایڈ فورڈ ڈرون کے کامبیٹ اور سرویلنس برجن دونوں ہی حاصل کیے گئے تام ان کی تعداد محدود ہیں۔ لہٰذا این ممکن ہے کہ سی پیک سیکیورٹی اور ساحلی پٹی کی نگرانی کو لے کر ان ڈرونز کو محدود نمبرز میں خریدا گیا ہو۔ تام ونگ لانگ ٹو ڈرون پاک فضائیہ استعمال کرے گی اور ان کو نگرانی کے علاوہ مسلح مقاصد کے لیے کنٹری وائیڈ استعمال کیا جائے گا۔ پرنڈز یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس پروجیٹ عظم کے تحت میڈیم آلٹیچوڈ لانگ انڈورنس کامبیٹ ڈرون پر کام کر رہی ہے۔ تام ونگ لانگ ٹو کے آپریشنلائز کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ مقامی سطح پر ڈرون کی تیاری کا کام روک دیا گیا ہے۔ تام یہ بات وسوق سے کی جا سکتی ہے کہ مقامی سطح پر ڈرون کی سیریل پروڈیکشن میں التوا کو لے کر ہو سکتا ہے پاک فضائیہ نے سٹاپ گیپ کے طور پر ونگ لانگ ٹو ڈرون حاصل کیوں۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقامی سطح پر ڈرون کی تیاری پر کام جاری ہے اور اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس پروجیٹ کو ملتوی نہیں کیا گیا۔ ممکنہ طور پر ہمیں دو ہزار بائیس سے ملکی سطح پر تیار کردہ مختلی ڈرونز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس ڈرون کی پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کی طرف سے جاری کردہ سپیسیفکیشنز ہم پہلے ہی ماضی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ پاک آرمی اور نیوی کی جانب سے سی ایج فرور ڈرون کی ایکوزیشن اور اس کے علاوہ پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کے تیار کردہ ملکی ساختہ ڈرون سے مطالق دونوں تفصیلی ویڈیوز کا لنک ڈسٹرکٹر میں موجود ہے۔ آپ کی ونگ لانگ ٹو ڈرون ایکوزیشن اور پروجیٹ ازم سے مطالق ڈرون کی تیاری سے مطالق کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امید اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات